سر آپ کہیں کہ رمضان کے ساتھ رکھتے ہیں کہ رمضان کے ساتھ رکھتے ہیں؟ ہر آدمی کو خود کرنا ہے یا آپ کی کمیونٹی کو کرنا ہے؟ ایک صاحب کا بڑا تفصیلی مضمون چھپا خوارات میں لوگوں نے بڑا اس کو بہت اچھی بات دیتی اس نے کہا یار یہ گرمیوں کے روزے جون کے روزے جولائی کے روزے اگست کے روزے یہ بھٹی پہ کام کرنے والے مزدور کے لئے ہیں اور قدو کرنے والے قاشتار کے لئے ہیں قدو کرنا بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے قدو کرنا یہ منجی لگا قاشتاروں کے ساتھ میں قدو کرنا کیسے ہیں؟ سخت اوپر سے دھوپ بڑھ رہی ہے آگ برس رہی ہے نیچے گرم پانی ہے ایک ایک فوضہ کر کے لگانا ہے اور رمضان کے قاشتاری میں سب سے مشکل مرحلت قدو کرنا ہے اور وہ سخت گرمی کے مصولے ہیں حبس کے مصولے ہیں اس نے کہا یار علماء کرام کو تھوڑا سا عمد پر ترس کرنا چاہیے یہ جو رمضان کو اپتا کرتا ہے اور کبھی اگست میں آجاتا ہے اور کبھی جلائی میں آجاتا ہے اور کبھی جون میں آجاتا ہے علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اجتحاد کر کے رمضان کا غم نہ پھر نہ بن کریں موقعہ تجلید آئین دودھرمان مارکترناللہم نبت مونچا پائز پہ پاسو مباسا ہوا اس نے کہا علماء اجتحاد کر سکتے ہیں علماء کو اجتحاد کرنا چاہیے ہمارے ہاں اجتحاد کے خاص وحوم ہے آج کا آج کا ہمارے ہاں اجتحاد کے خاص تصور ہے ایک اجتحاد کا تصور ہے شریع وہ تو تھا ہے رہے گا ایک اجتحاد کا تصور ہے ہمارا شریعت میں اجتحاد کا تصور یہ ہے ایک کسی مسئلہ میں قرآن پاک کا حکم واضح نہیں ہے جنابی ربی کریم سے کہا کوئی حکم اجتحاد نہیں ہے مسئلہ پیش آگیا ہے تو علماء کے نام قرآن پاک میں ملتی جلتی مثالوں کو سامنے رکھ کر اس کا کوئی حل نکالے یہ ہے اجتحاد کا شریعت ہمارے ہاں اجتحاد کا تصور یہ ہے کہ ہمارے نوجوان نسل کوئی معالطہ ہے جو علماء کو کوئی ثوابتی اجتحاد حاصل ہے جو ہی استعمال نہیں کرتے زد کر جاتی میں اس پر ایک واقعہ اور آز کروں گا ہمارے ذہن میں اجتحاد کا تصور کیا ہے ہم کس کو اجتحاد کہتے ہیں ہماری آج کے دور میں قرآنی بات ہے میں برطانیہ میں لندن سے منچسٹر جا رہا تھا ٹرین پر ایک نوجوان میں میری تحفیت یہی دیتی ہے اللہم دوری رہا دے گئے کوئی ایک نوجوان نے مجھے دیکھا کہ مولی صاحب بیٹھ ہوئے ہیں میں نے پاس آکر بیٹھا السلام علیکم والد مولانا صاحب نے کہا یار لوگ یہی کہتے ہیں آپ اجتحاد کر سکتے ہیں آپ اجتحاد کر سکتے ہیں میں نے کہا مسئلہ بتا پرابلم کیا آپ کو اجتحاد کیا تھاٹی ہے میں نے کہا مسئلہ بتاؤ اگر مسئلہ سمجھ میں آیا تو مسئلہ کا حل دوری میرے پاس وہ نہیں نہیں انتا بات کیا ہے اس لئے کا بات اصل میں یہ ہے کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں نماز پڑھتا ہوں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں دلتا ہے تو میں جاب پہ جاتا ہوں جب تو زہر اور اثر کا وقت جائش نہیں ہے جاب ایسی ہے غیر مسئلہ مرک ہے زہر اور اثر کی گنجائش نہیں ہے تو میں نے ایک اجتحاد کر رکھا ہے میں زہر کی نماز پڑھتا ہوں فجر کے ساتھ اور اثر کی پڑھتا ہوں مغرب کے ساتھ آپ اس کی اجازت دے دیں یہ اجتحاد کا آج کا تصور ہے کہ میں زہر پڑھتا ہوں فجر کے ساتھ اور اثر پڑھتا ہوں مغرب کے ساتھ تو آپ کے پاس اگر اثرٹی ہے تو آپ اجازت دیں میرا مسئلہ ہو جائے میں نے کہا یار ففٹی ففٹی کرو آدھ 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 اثر کی جو مغرب کے ساتھ پڑھتے ہو یہ تو کسی درجہ میں کہہ سکنا ہو کہ قضاء ہوئی ہے لیکن نماز ہو گئی ہے اثر کی پڑھ یہ تم نے مغرب کے ساتھ پڑھ قضاء ہوئی ہے لیکن نماز ہو گئی ہے زہر کی جو فجر کے ساتھ پڑھتے ہو یہ میرے بات اثرٹی نہیں ہے اس کی اثرٹی میرے بات یہ میرے بات میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جہاز پڑھ کرو میں تمہیں حل بتا ہوں اچھی جاب کی تلاش کی کوشش کر ایسی جاب مل دیا جہاں تم نماز وقت پڑھ سکنا کوشش کرتے رو جب تک نہیں ملتی زہر اور اثر دونوں مغرب کے ساتھ پڑھتیا کرو قضاء ہوں گی لیکن ہو جائے میں یہ اماد سیدھ دی کہ آج کل ہمارے ہاں اسیحاد کا تصور یہ ہے کہ جس طرح پاپائے روم کو اختیارات حاصل ہیں کہ وہ جب چاہے کسی حلال کو حرام کر دے کسی حلال کو حلال کر دے علماء کو بھی شاہد کی اختیارات حاصل ہیں لیکن یہ استعمال نہیں زدی زدی لوگ یہ اختیارات ان کے ہوں ہیں کہتے ہیں ان کے پاس اختیارات پاپائے روم کے پاس تو ان کے پاس کیوں نہیں پاپائے روم کی کون سار کے پاس احتیارات ان کے پاس کیوں یہ احتیارات زیدی لوگ ہیں احتیارات اسمہ نہیں کرتے خیر اس نوجوان نے تجویز پیش کی کہ رمضان کو ایسا کیا جائے کہ درمیان علماء مل بیٹھیں اجتہاد کریں اور اجتہاد کر کے رمضان کو کسی اچھیا سے موسم میں مانتے ہیں تجویز بھی اس نے کہ میری تجویز یہ ہے کہ فروری کا مہینہ رمضان کا اور یکم مارس کی گئی اصلاح فروری تجویز بغیر فروری کا مہینہ رمضان کا یکم مارس کی اس نے کہا رمضان بھی چھنڈا ہو جائے اور اید کا جگڑہ بھی چاہتے ہیں یہ کون سی سائٹنگ ہے لوگل ہے کہ گلوبل ہے چاند دیکھنا ہے نیت دیکھنا جگڑے سارے جگڑے ختم ہو جائیں گے یکم مارس سب کو بتایا کب آنی ہے یکم مارس اید اور فروری کے روزے اس نے یہ تجویر پیشی علماء اکرام سے مہیندر خاصت ہے علماء اکرام مل بیٹھ کے کوئی جانی خیصر کریں اور فروری کوئی رمضان قرار دینے اور یکم مارس کی گئی اور دونوں مسئلہ حلو اس پر باقس میں نے بھی باقس میں حصہ لیا اس پر لکھا من گئے اور بات یہ ہے اسی وقت میں نے پھر یہ سارا دیکھا تو وہ یہ روایات میرے سامنے آئیں تقصیرِ بزری میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی رمضان ہی جانی ان کا رمضان بھی سارا سال ہونتا تھا ان کو بھی جنائی اور اگست کے روزے تنگ کرتے تھے انہوں نے بھی یہی تجیز دیش کی علماء کے سامنے ہیں ان کے علماء نے باق مان ان کے علماء نے باق مان نہیں لیکن مان کر کیا یہ میں نے کہا یار بات یہ ہے حبائیات میں لکھا ہے کہ وہ رمضان فیصلہ کیا ان کے کہ انہوں نے یہ چھوڑی شی لوگوں کو سورے دے دیتے ہیں ریلیف دے دیتے ہیں چھوڑی ریلیف دے دیتے ہیں لوگوں کو پھر ہم روزے تھنڈے بوسم میں رفیہ کرو لیکن کیوں کہ گڑھ بڑھ کر رہے ہیں یہ ساستہ تو تیس تو پورے رکھیں گے سات دس رکھیں گے کفارے تیس پورے رکھیں گے دس رکھیں گے کس کے کفارے کی یہ جو مذہبی عیسائی روزے رکھتے ہیں ایسٹر ان کی عید الفطر ہے جو اپریل کے پیدے عشرے کے دوران کسی کو یہ خرار دے دیتے ہیں وہ ایسٹر ان کی عید الفطر ہوتی ہے چالیس روزے رکھنے کے بعد ایسٹر کو جو اپریل کے بھی نہیں ہوتی ہے وہ عید الفطر ہوتی ہے مارس کو فرنری کا کچھ ایسا یہ چالیس لیکن کیا یہ کہ تیس پورے رکھیں گے اور دس لوگیں رکھیں گے کفارے کے یہ جو گربڑ کرے یہ کور ہو جائے میں نے کہا بات کیا ہے انہوں نے گربڑ کی تھی تو تیس سے چالیس پہ گئے تھے اور تم ہم سے گربڑ کروا رہے ہو تیس سے اٹھائیس پہ لے جارہے ہو خدا کا خوف سنو یاد میں نے کہا خدا کا خوف کر رہے ہو وہ انہیں کچھ چھوڑی شرم کی تھی تیس کے چالیس کر رہے ہو اور تم اٹھائیس پہ لے جارہے ہو تیس سال اٹھائیس کے چوتھ سے سال اٹھائیس کے تیس ہوا ہمیں شک نہیں چکی جو سب سے دونکھیں تو میں نے یہ ارس کیا کہ بنی اسرائیل میں بھی رمضان چاند کا مہینہ تھا تفصیلی روایات کے مطابق اور وہ بھی سارے سال میں گھونتا تھا انہوں نے رتو بدد کیا اسلام نے واپس صاحب کا پوزیشن بحال کر دی کہ روزے رکھیں گے اور روزے ہوں گے رمضان کے اور سارے سال میں اسی طرح کردش کریں گے اور روزے کا دورانیاں کام کر دیا کہ روزے میں غات خارج کر دی صبح و طلوع فجر سے ہونا شروع ہوگا اور غروبی آفتاب تک بہتا رہے گا یہ اسلام نے دو اس نے موسیقی